جیسے وہ ایک مچھر انسان کو وہ بنا دیتا ہے ریسے ایک بیان جو ہے نا مطلب ملک کے لیے نقصان دے ہوتا ہے ایک اس کا ذکر تو کرتے ہیں بیروکریٹ کا کہ جس کی بیٹی کے شادی پہ ایک ارب ستر کروڑ کے ان کو سلامیاں ملیں نام نہیں لیا ٹیکے نام ہے ان کا ٹیکے لگائے ہیں انہوں نے پوری قوم کو ان کا نام نہیں لیا وہ ابھی بھی بیٹھے ہوئے کہ ابھی یہ پینتیس ہزار والے کا بجٹ بنا کر دکھا سکتے ہیں تو جاتے ہیں اپنے حلقوں میں گلی محلے میں بھی جاتے ہیں دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر ان کو کون سی لولی پاپ دیکھ کر آتے ہیں اتحاد میں رہتے ہوئے یہ کام نہ کروا سکے تو پھر میرا تو اور باقی جو ادھر بیٹھے ہیں ان سب کا تو اللہ ہی حافظ ہے بحثت پاکستانی ایک عوام میں کہتی ہوں مجھے نچائی آئی ایم اف کا برچٹ کیونکہ میں کچھ بھی خریبتی ہوں میں تو اس میں سٹیکس دیتی ہوں بچے میرے پرائیوٹ سکول میں پڑھتے ہیں حفاظت کے لئے گارڈ پرائیوٹ خود رکھا ہوا میں نے سڑکیں ایسی خراب حالت ہے کہ گاڑی آئے دن خراب ہسپتال سرکاری ہسپتال میں جا نہیں سکتے یہاں پر بیٹھے لوگوں کا تو اتنا قصور ہے ہی نہیں کہ جو بابو بن کر نوے نوے ہزار پہ پیٹرل کا بھی لیں گے یہاں سے گاڑیاں بھی لیں گے اس کے لئے میں اور میری اولاد پسے گی دل تو چاہ رہا ہے کہ کہوں کہ آج کچھ کہنے کو دل نہیں ایسا کیجئے کہ سمجھ لیجئے تو دل نہیں چاہ رہا کہ اس خالی ہال میں ان خالی کرسیوں میرے کچھ چند ساتھی بیٹھے ہوئے جو اپنی اپنی سپیچز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے کیونکہ وہ جو کریم ہے اب یہ وہ کریم نہیں ہے میں کوئی کچھ اور نام ہی نہ نکل جائیں وہ تو اپنی اپنی سپیچز کر کے چلی گئے اور میرے پاس کچھ لکھا ہوا بھی نہیں ہے کہ میں سٹارٹ ایسے لوں کہ بہترما آپ بھی سپیچ کر کے چلے جانا ہے ان مشکل حالات میں جیسا بات یہ نا کہ سننے والے سننے اب میں فیس بک یا ٹک ٹاک یا انسٹا کے لئے تو سپیچ کرتی نہیں ہوں میں تو نہ وزراء ہوتے ہیں نہ سنتے ہیں میں تو کہتی ہوں کہ وہ پہلے والا دور اچھا تھا کہ ایک بادشاہ بیٹھا تھا اور دربار لگا ہوتا تھا وہیں پہ شکایت کرتے تھے وہیں وزیر سنتے تھے اور وہیں پہ ہکم ہوتا تھا سر کلم کرنے کا اور اسی وقت مسئلہ حل ہو جاتا تھا اب وہ اور بات ہے کہ سائل کا سر کلم ہو یا وزیر کا ہو وہ دوسری بات ہے تو اس بجٹ کے اوپر یہ ایک منی بجٹ کے بعد یہ تیسرا بجٹ ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جو باتیں کروں گی وہ وہی ریپیٹ 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 باتیں ہیں کیونکہ کچھ اثر تو ہوا نہیں کسی کے اوپر کہ ان تمام معاملات کے اوپر نظر سانی ہو تو دیکھیں تو تو ساں یہ جو بجٹ آیا بجٹ کتنی ڈیٹیل میں فگرز وغیرہ کی طرف نہیں جاؤں گی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں 35 فیصد بہت اچھی بات ہے کہ پہلے ہم نے ان کی بیزتی کی کہ بلیک میلرز یہاں پر بیٹھے ہوئے پھر اس کے بعد ہم نے 35 فیصد تنخواہ بڑھا دی تو اس 35 فیصد تنخواہ تو بڑھائی ہے لیکن پھر 40 فیصد مہنگائی بڑھ جائے گی تو سرکاری ملازمین کا تو سوچ لیا لیکن جو پرائیوٹ سیکٹر والے لوگ ہیں ان کا کون سوچے گا انہوں نے کہا کہ وہ کم سے کم جو اجرت ہے وہ 35 ہزار تک وہ دے گا کون کہ آپ نے کبھی اسکیوٹی گارز دیکھیں کہ ان کو 18-18 20-20 ہزار ملتے اور 12-12 ہزار ان سے وہ کیا کہتے ہیں بیگار نوکری لی جاتی ہیں تو ان سب کو کون دیکھے گا جو گھروں میں کام کرتے ہیں جو پرائیوٹ نوکر ڈرائیور مالی یہ وہ ان کی تنخواہوں کا کون کرے گا 35 ہزار وہ رکھی ہے لازٹ ٹائم تو میں نے کہا تھا کہ 50 ہزار والے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں کہ ابھی یہ 35 ہزار والے کا بجٹ بنا کر دکھا سکتے ہیں تو اب ساری وہی باتیں ہر چیز پہنچ سے دور ہو چکی ہیں مکر مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے سب ساتھی ہیں سب ہلکے والے ہیں اور مجھے ان کے دیکھتی ہوں میں سوشل میڈیا پر ایکٹیوٹیز تو جاتے ہیں اپنے ہلکوں میں گلی محلے میں بھی جاتے ہیں دیکھیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہاں پر ان کو کون سی لولی پاپ دیکھ کر آتے ہیں مطلب کیا بتاتے ہیں جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا کہ سال ہو گیا وہ روڑ نہیں بنی وہ روڑ نہیں بنی تو چلیں کوئی تھوڑا چودہ سال سے سندھ میں حکومت ہے تو مجھے باقی روڈز بھی دیکھ جانی چاہیے تھی اور ایک سال سے آپ یہاں پر ہیں اگر اتحاد میں رہتے ہوئے یہ کام نہ کروا سکیں تو پھر میرا طور باقی جو ادھر بیٹھے ہیں ان سب کا تو اللہ ہی حافظ ہے سب ہجلی کی پرائیسز ہیں یہاں پر ایک مسئلہ چل رہا ہوتا پھر پتہ چلتا ہے کہ ایک روپے پچیس پیسے یونٹ بڑھ گیا آئی ایم ایف کا سنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف آئی ایم ایف وہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے کبھی سگنل پر کھڑے ہو تو وہ آتا ہے فقیر پہلے تو وہ دعائیں دیتا ہے کہ دے دو دے دیا تو ٹھیک ہے نہیں دیا تو اس کے بعد وہ بددوائیں دینا شروع کر دیتا ہے مجھے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے ہم ابھی وہی کر رہے ہیں تو میں بحیثت پاکستانی ایک عوام میں کہتی ہوں مجھے نہیں چاہیے آئی ایم ایف کا برچٹ کیونکہ میں کچھ بھی خریدتی ہوں میں گھر کی گروسری لیتی ہوں میں پیس چینی پتی تیل کچھ بھی لیتی ہوں میں تو اس میں ٹیکس دیتی ہوں میں تو اس ٹیکس سے جو ٹیکس یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ٹیکس کلیکٹ ہوا ہے اور یہ سارا کچھ ہوا اس سے ایک عوام کو کیا فائدہ بچے میرے پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں حفاظت کے لیے گارڈ پرائیویٹ خود رکھا ہوا میں نے سڑکیں ایسی خراب حالت ہے کہ گاڑی آئے دن خراب ہسپتال سرکاری ہسپتال میں جا نہیں سکتے پرائیویٹ ہسپتال میں مہا پر جا کر اپنی خال اترواتے ہیں وہ بھی الٹی چھوری سے تو یہ بجٹ کیا یہ جو بابو بیٹھے ہوں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ پچتر سال سے آپ لوگ اتنے جہاں دیدہ سیاستدان ہیں آپ نے اس بیورکریسی سے جان کیوں نہیں چھوڑوارے ساری گالیاں کیونکہ اب ان چار سالوں میں ہو گئے شروع میں تھوڑے جذبات اور تھے سوچ اور تھی اس پانچویں سال سمجھ آئی ہے کہ یہاں پر بیٹھے لوگوں کا تو اتنا قصور ہے ہی نہیں یہاں پر بیٹھے ان لوگوں کے اتنا قصور تو کب ہم ان کے چنگل سے آزاد ہوں گے مطلب ان کی مرات کے لیے ان کی مونٹائزیشن کے لیے کہ جو بابو بن کر نوے نوے ہزار پر پیٹرل کا بھی لیں گے یہاں سے گاڑیاں بھی لیں گے اس کے لیے میں اور میری اولاد پسے گی یہاں پر رہنے جو گا آپ نے پاکستان مطلب ابھی یہاں پر بہت اچھی بات ہے ہمارے وزیر دفاع صاحب نے کر لی اور میری عدی نفیسہ شاہ کا کل بہت اچھا انہوں نے ایک اس سے وہ کیا تھا کہ یہ ایک بیان کہاں لے جائے گا جیسے کہ ایک غلام ضرور صاحب کا بیان تھا ابھی یہاں پر میرے بھائی نے ذکر کیا پی آئی اے کہا پی آئی اے یورپ کی فلائٹس بھی بند ہیں اور سارا کچھ بند ہیں روٹس دیئے ہمیں تو میرے بھائی تھوڑا سا تاریخ کا مطالعہ کر لیں کہ وہ روٹس کس دور حکومت میں ٹرے میں رہ کر ہم لوگوں نے دیئے تھے کہ جس پہ گو سلو کی پولیسی اپنائی گئی تھی اور گولی بھی چلی تھی وہاں پر ایک کرو کا شہید بھی ہوا تھا اور لاتھی بھی برسائی تھی تو نیورک سیکٹر کس نے بند کروایا وہ بھی انہی لوگوں نے بند کروایا تو وہ ایک بیان نا وہ جیسے وہ ایک مچھر انسان کو وہ بنا دیتا ہے ریسے ایک بیان جو ہے نا مطلب ملک کے لیے نقصان دے ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی مطلب یہ کہ بندہ اتنی جوشیں خطابت میں آ کے کسی کو وہ نہ کر دیں کہ اپنی تعلیمی اداروں پر ہم انگلی اٹھائیں کہ کل کو جو یہاں سے بچے جاتے ہیں تو وہ پائلٹس کی ڈگریز کی طرح اس ڈگریز کی بھی کوئی اہمیت نہ ہو سپیکر صاحب اب بھی کس کس چیز کی میں بات کروں تقریباً سب ہی بات کر چکے ہیں اور مجھے حیرت بھی ہے کہ یہاں سے حکومتی ارکانی نے بھی ایسی ایسی سپیچیز کی ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ یہ حکومت میں ہے ہی نہیں ویسے بھی حکومت کی فیل آنی رہے جیسے آپ بھگار لگائیں یا پلاہوں کا ڈھکن اٹھائیں تو خوشبو آتی اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہاں یہ بنا ہے تو یہاں سے وہ خوشبو آنی رہی ہے حکومت والی کہ پتا چلے کہ کوئی حکومت بھی ہے کیونکہ ہمارے وزیر دفاع مطلب وہ ایک اس کا ذکر تو کرتے ہیں بیروکریٹ کا کہ جس کے بیٹی کے شادی پہ ایک ارب ستر کروڑ کے ان کو سلامیاں ملیں نام نہیں لیا نام نہیں لیا ٹیک کے نام ہیں ان کا ٹیک کے لگائے ہیں انہوں نے پوری قوم کو ان کا نام نہیں لیا وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں وہ ابھی بھی بیٹھے ہیں اور کل انہوں نے بولا تھا کہ نام نہیں لیا تھا میں نے پروگرام میں نام لیا تھا بزنس ٹائکون بزنس ٹائکون کیا ملک ریاض نام لے ان کا نام بحریہ ٹاؤن ہے ان کا اگر یہ بھی نہ پتا ہوتا تو یہاں پر ہم نام لینے سے کیوں گھبراتے ہیں گالیاں کھائیں ہم لوگ جہاں پر جائیں وہاں پر یہ ہو کہ یہ چور یہ وہ ایسے مدہ یہ ہے کہ بے وقوف بنا کے کوئی بھی ہم لوگوں کو اس قسم کے وہ کر لیں اور پھر ہم ڈرتے بھی رہے کہ ہم نے ان کا نام بھی نہیں لینا کیوں نام نہیں لینا